جہاں پر تمام 393 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری دائش سامنے آگئے ازاد امیدوار آنا عاطف جو ہے وہ 136,778 ووٹس لے کر کامیاب ہوئے مسلم لیگنون کے میاں عرفان منان جو ہے وہ 95,776 ووٹس حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے آپ کو امجیٹ کر رہے ہیں فیصل آباد کے حلقہ انہے 101 کے حوالے سے تمام 393 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حدبی نتائج آگئے ازاد امیدوار آنا عاطف جو ہے وہ 136,778 ووٹس لے کر کامیاب قرار جبکہ مسلم لیگنون کے میاں عرفان منان 95,778 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے فیصل آباد کے حلقہ انہی 101 کے تمام 393 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ ازاد امیدوار آنا عاطف 136,778 ووٹس لے کر کامیاب قرار پائے جبکہ مسلم لیگنون کے میاں عرفان منان 95,768 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ خبر ہم لوگ فیصل آباد کے حلقہ انہی 101 کے تمام 393 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ ازاد امیدوار رانہ عاطف 136,778 ووٹس لے کر کامیاب قرار پائے جبکہ مسلم لیگنون کے میاں عرفان منان 95,768 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں اب تک ہم خبر پہنچا رہے ہیں فیصل آباد کے حلقہ انہی 101 کے تمام 393 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ ازاد امیدوار رانہ عاطف 136,778 ووٹس لے کر کامیاب پاکستان مسلم لیگنون کے میاں عرفان منان 95,768 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے ہیں اب تک یہ خبر ہم پہنچا رہے ہیں فیصل آباد کے حلقہ انہی 101 کے تمام 393 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ ازاد امیدوار رانہ عاطف 136,778 ووٹوں کے دوسرے نمبر پر موجود ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو فیصل آباد کے حلقہ انہی 101 کے حوالے سے تمام 393 پولنگ سٹیشنز کا غیر سرکاری نتیجہ آ گیا ازاد امیدوار رانہ عاطف 136,778 ووٹس لے کر کامیاب ہو گئے مسلم لیگ نون کے میاں ارفان منان 95,768 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے غیر اہتنی غیر سرکاری نتائجہ آپ کو ہم دے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ دوسرے نمبر پر رہے جبکہ پہلے نمبر پر ازاد امیدوار جو ہیں وہ رہے اور رانہ عاطف نے 136,778 ووٹ حاصل کیے مسلم لیگ نون کے میاں ارفان منان 95,778 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے